سلسلے میں آپ کا جو سوال تھا کچھرے کا پہلے فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ آگئی تھی اس کے بعد اب ایمکی ایم اور پی ایس پی آپس میں لڑانے ہیں ایمکی ایم کے دو فیکشنز لڑانے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو صرف اتنی تھوڑی سی بات بتا دوں ہم نے سندھ حکومت نے سندھ سالٹ ویسٹ مانیجمنٹ بورڈ آج سے تین سال پہلے بنایا تھا اور اس کے تحت آہستہ آہستہ جب یہ الیکٹڈ گورنمنٹس آگئیں ڈی ایم سیز کے کام بیسکلی کچھرہ اٹھانے کا ڈی ایم سیز کا ہے میر کا بھی نہیں ہے فرنل گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے صوبہ حکومت کا بھی نہیں ہے ان کو مدد کرنے کے لیے ہم نے سندھ سالٹ ویسٹ مانیجمنٹ بورڈ بنایا تھا اور سندھ سالٹ ویسٹ مانیجمنٹ بورڈ نے ان ان ازلا میں جہاں پہ ڈی ایم سیز نے ان کو اجازت دی تھرہو ریزولوشن اس پوری کاؤنسل نے اجازت دی ان نے کچھرہ کلیک کرنا شروع کیا اور فرق کیا ہے کہ یہ بننے سے پہلے دوہزار چودہ پندرہ سولہ تک ایون جو کچھرے کی لفٹنگ ہوتی تھی وہ ساڑھے تین سے چار ہزار ٹن ہوتی تھی کراچی سے اب اور یہ ڈاکیمنٹیڈ اور اب وہ کچھرے کی لفٹنگ گیارہ سے بارہ ہزار ٹن ہے بارہ تک گئی ہے گیارہ ہزار ٹن آن ایوریج ہوتی ہے لیکن ابھی بھی کراچی جس حساب سے بڑھا ہے جس حساب سے انپلانٹ طریقے سے اس میں اضافہ ہوا آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل مجھے یاد نہیں مجھے اگر آپ کو یاد ہو تو بتا دیجئے گا لیکن آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہے کہ کاؤنسل آف کومن انٹریس 154 آرٹیکل آپ پڑھ لیجئے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں آئین کہہ رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر نوے دن میں کاؤنسل آف کومن انٹریس کا اجلاس بولنا ہے اجلاس بولانے کے لیے پرائم منسٹر نوٹس دے سکتا ہے چیئرمن کاؤنسل آف کومن انٹریس کے پرائم منسٹر ہے کوئی صوبہ درخواست دے سکتا ہے میں کئی درخواست کر چکا ہوں ان کو میڈیا کے توجہ ست سے بھی اور اس میں ضروری ہے کہ ایک پرٹیکلر کورم وہ میرے پاس نہیں ہے باقی تین حضراء اعالی اس میں میرا ساتھ نہیں دے رہے اس میں جو سی سی آئے میں چار صوبہی غزراء اعالی ہوتے ہیں اور چار فریڈل کے نمائندے ہوتے ہیں پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر ہی بلا سکتے ہیں اگر آئین میں آرٹیکل ون فٹی فور میں لکھا ہے کہ ایوری نائنٹی ڈیس سی 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 آئے اس ٹو میٹ